میا جعوید لطیف اور علی وزیر کا تعلق تو مختلف علاقوں، مختلف جماعتوں اور مختلف مکاتب فکر سے ہیں وظاہر دونوں میں صرف یہی ایک مماثلت ہے کہ دونوں قومی اسمبلی کے رکن ہیں اور دونوں ہی آج کل جیل میں ہیں لیکن دونوں میں ایک اور حیران کن مماثلت بھی سامنے آئی ہے علی وزیر کے خلاف پچھلے سال کراچی کے تھانہ سہراب گوٹ اور جعوید لطیف کے خلاف سال روہ میں لہور کے تھانہ ٹاؤنشپ میں دو الہدہ الہدہ مقدمات درج کیے گئے لیکن دونوں کے خلاف مقدمات میں درج دفعات میں کوئی فرق نظر نہیں آتا دونوں کے خلاف تازیرات پاکستان کی دفعات ایک سو بیس بی اور ایک سو تریپن اے سے لے کر پانچ سو پانچ بی تک وہ تمام دفعات استعمال کی گئی ہیں جو ان دونوں کو ریاست پاکستان کا مبینہ دشمن ثابت کرتی ہیں کل رات سپریم کورٹ کے ایک نامور وکیل نے مجھے جعوید لطیف اور علی وزیر کے خلاف درج ہونے والے مقدمات میں پائی جانے والی مماثلت پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ آج کل آپ فلسطین پر اسرائیل کی مسلسل بمباری سے بڑے پریشان نظر آتے ہیں لیکن ذرا قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کے پاکستان میں آئین اور جمہوریت پر ہونے والی مسلسل بمباری کی طرف بھی توجہ دیجئے میں نے بکیل صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ اگلی پیشی پر جعوید لطیف کا دفاع کرنے والے ہیں تو وہ اپنے ماسک کے پیچھے سے مسکرائے اور کہا کہ نہیں انہوں نے بتایا کہ وہ دو دن پہلے ایشیا یورپ پیپلز فورم کے ایک آن لائن انٹرنیشنل سیمینار میں برطانوی پارلیمنٹ کے رکن جیرمی کوربن کی تقریر سن رہے تھے اور تقریر کے بعد جیرمی کوربن نے آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیئے آپ نے فلسطین اور میانمار کے متعلق سوالات کیے لیکن پاکستان کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا میں نے وکیل صاحب کو یاد دلایا کہ اس آن لائن سیمینار میں جیرمی کوربن کے علاوہ بھی کچھ مکررین تھے اور بطور میزبان مجھے سب سے سوالات کرنے تھے لیکن اس سیمینار میں کوئی ایک بھی پاکستانی مقرر نہیں تھا اس لیے میں نے پاکستان کے متعلق سوال نہیں کیا انہوں نے کہا کہ آپ نے ایشیا یورپ پیپلز فورم کی طرف سے دس ممالک کے بارے میں جاری کی جانے والی رپورٹ پڑھ لی ہے میں نے بتایا ابھی صرف سرسری نظر دوڑائی ہے تفصیل سے نہیں پڑی تو انہوں نے کہا کہ ذرا تفصیل سے پڑھ لیں تو بطور پاکستانی آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا قائد اعظم کا پاکستان دنیا کی 35 جالی جمہوریتوں میں شامل ہو چکا ہے اور وطن عزیز کا ذکر کمبوڈیا، لاوس اور ماینمار جیسے ممالک کے ساتھ آیا ہے جن میں انسانی حقوق کے خلاف برزیاں اور روج پر ہیں ان دس ممالک میں بھارت بھی شامل ہے لیکن اس کی جمہوریت کو جالی نہیں بلکہ کمزور قرار دیا گیا ہے گلوبل ڈیموکرسی انڈیکس میں بھارت کا نمبر 23 ماہ اور پاکستان کا 105 واہ ہے وہ بتا رہے تھے کہ ریپورٹ میں علی وزیر کا ذکر پڑھ کر وہ چونکے انہوں نے علی وزیر کے متعلق مقدمے کی تفصیلات حاصل کی تو پتہ چلا کہ جعوید لطیف پر بھی اسی قسم کا مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اس قسم کے مقدمات سے ریاست مضبوط نہیں بلکہ مزید کمزور ہو جائے کرتی ہیں وہ خود بھی ایک انٹرنیشنل سیمینار میں تقریر کی تیاری کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کے خلاف ارضیوں اور منتخب اراکین پارلیمنٹ کی گرفتاریوں کے باعث عالمی فارمز پر اپنے ملک کا دفع بہت مشکل ہو چکا ہے اس وقت قومی اسمبلی کے چار اراکین قید میں ہیں جعوید لطیف اور علی وزیر کے علاوہ سید خرشید شاہ اور خواجہ محمد عاصف بھی پاکستان کی ہائیبریڈ حکومت کے قیدی ہیں سید خرشید شاہ اور خواجہ عاصف پر آمدن سے زائد اساسوں کا مقدمہ ہے لیکن جعوید لطیف اور علی وزیر پر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے کا الزام ہے اس سے قبل رانہ سناؤلہ کو منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار کیا گیا لیکن عدالت میں کچھ ثابت نہ ہو سکا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پچھلے تین سال میں دو دفعہ گرفتار ہو چکے ہیں اور تیسری مرتبہ انہیں گرفتار کرنے کی تیاریاں مکمل ہیں ہائیبریڈ حکومت کا دعویٰ ہے کہ کرپشن کے خلاف اپنی جنگ جاری رہے گی اور عمران خان اصولوں پر کوئی سودے بازی نہیں کریں گے لیکن جب جہانگیر ترین کا معاملہ آتا ہے تو سب اصول دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جہانگیر ترین پر ہاتھ ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے شاید وزیر عظم عمران خان کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ ان کا احتساب کا بیانیاں ناکام ہیں اور اسی لیے وہ اوپر تلے زمنی انتخابات میں شکست کا سامنا کر رہے ہیں لہٰذا انہوں نے اپنے بیانیے کی عزت بچانے کے لیے راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل میں کچھ سرکاری افسران کو قربانی کا بکرا بنایا ہے خان صاحب بھول رہے ہیں کہ احتساب کے نام پر انتقام کے بیانیے پر زیادہ عرصہ تک ووٹ نہیں مل سکتے ان کا خیال ہے کہ انہوں نے شہباز شریف کو بیرون ملک جانے سے روک کر کرپشن کے خلاف جنگ جیت لی ہے حالانکہ اس معاملے میں حکومت شہباز شریف سے ڈری ڈری اور سہمی سہمی نظر آتی ہے فرض کریں کہ شہباز شریف چلے جاتے اور پھر نواز شریف کی طرح واپس نہ آتے تو حکومت کو نقصان نہیں فائدہ ہوتا شہباز شریف کو روک کر حکومت نقصان میں نظر آتی ہے ایک طرف اپوزیشن کے خلاف حکومت کا انتقامی رویہ پاکستان میں داخلی انتشار پھیلا رہا ہے اور دوسری طرف خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال پاکستان کے لیے خارجی مسائل میں اضافے کا باعث بن رہی ہے حکومت اور کچھ نہیں تو انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنا کر عالمی سطح پر پاکستان کو قابل دفاع بنا سکتی ہے لیکن اس ہائیبریڈ حکومت کے دور میں جعوید لطیف اور علی وزیر کو محض اشتیال انگیز تقاریر کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا جاتا ہے قابل غور نقطہ یہ ہے کہ علی وزیر پر درج ہونے والے مقدمے کی منظوری سندھ کی صوبائی حکومت دیتی ہے اور سندھ پولیس علی وزیر کو پشاور سے گرفتار کر کے کراچی لاتی ہے سب جانتے ہیں کہ علی وزیر کی سندھ حکومت سے کوئی لڑائی نہیں جس سے لڑائی ہے وہ کوئی راز نہیں ہائیبریڈ حکومت میں جمہوریت بھی جالی ہے اور علی وزیر کے خلاف مقدمہ یہ گمان پیدا کرتا ہے کہ اپوزیشن بھی جالی ہے اللہ تعالیٰ قائد عظم کے پاکستان پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ